اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امیت کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیر آفیس ہوں گے ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ اور گائز ہمارے صبح کا آگاز ہو گیا اس ٹائم صبح کے دس بجرے میں نے پنکھا بند کیا ہے گرمی سے برا حل ہو رہا ہے اس کے علاوہ جی آج کا جو ڈے ہے وہ بیزی بیزی ایسے ہوگا کہ آج ہم نے تیاری شاری کرنی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے ٹرائیول کی طرف نکلنا ہے تو انشاءاللہ ڈے کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور ابھی جو ڈے چلتے ہیں تھوڑا سا ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں تھوڑا سا جیتا نہیں کیونکہ تھوڑا سا کرنا چاہیے اس کے بعد جو بھی ہمارے چینل پر نہیں ہو تو اس کو لائنک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب ٹھوک دیجئے گا باقی جو اینا پھر انشاءاللہ ڈے کی ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تب تک کے لئے تھوڑا سا آپ بھی ویڈ اور ہم بھی ویڈ ہم نہیں ویڈ کرتے ہم نے تو کام کرنے ہی چلیم گائز ابھی جو اینا میں سنیا کا یہ آئل چین کروان جا رہا ہوں یہ بالوں کے لئے اس نے منگوایا تھا لیکن یہ صحیح نہیں ہے باہر کا کچھ موسم یہ ہو گیا ہے اور یہاں سے بائک لینے آیا ہوا تھا یہ والا گھر مجھے پسند ہے یہ آپ کو پہلے پتہ ہے اور گرمی بھی ہو رہی ہے تو بس ابھی نکلتے ہیں عام شام کرتے ہیں کیونکہ پھر شام کو ارلی شام کو ہم نے نکلنا ہے ارلی مورننگ تو سنا گا لیکن ارلی شام کو بھی نکلنا ہے چلیں جی کافی لوگ میسج کر رہے تھے کہ آپ گھر کا ہوم ٹور کرواؤ تو میں آپ کو گھر کا ہوم ٹور کرواتا ہوں گیٹ کھولتے ہیں اور یہاں سیاجت ہے سیڑھی سیڑھی جاتی ہے اوپر اوپر چھت ہے چھت کے اندر ایک کمرہ اور ایک کچھن بنا ہوئے واشروم اٹیچ ہے اور پھر باقی جگہ ہے ٹھیک ہے ادھر بھی آپ کو نیچے جائنا یہ سامنے ایک واشروم مل جائے گا یہ چھوٹا سا جگہ ہے کچھ سامان وغیرہ رکھنا چاہیے یہ ہمارا سامان ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بیٹھک مل جائے گی بیٹھک میں دو چار پائیں ایک پیڈ لگا ہوئے اور یہ ہے یہ ہے جی یہ روم بیسے ہم لوگوں کو دیا ہوا ہے کہ آپ جب بھی آیا آکے یہاں رہ سکتے ہیں آپ کا اپنا روم ہے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد جی گائی اس ہاں سے نکلتے ہیں تو پھر ہم لوگ جو ہے نا یہاں سے یہاں جاتے ہیں یہ ایک پیڈ ہے اور فریج وغیرہ لگی ہوئی ہے سارا کچھ ساتھ میں جو ہے نا یہ چار پائیں پڑی ہوئی ہے سہن ہے اور یہ کچھن ہے جی ٹھیک ہے جی تو اس کچھن کا بھی آپ کو ویزیٹ بننے کا کروا دوں ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو ہم لوگ لے جاتے ہیں اس روم میں یہ بھی ایک روم ہے اس میں امی نماز پاڑی ہیں ارسلان بیٹھا ہوا ہے اور یہ روم ہے ساتھ میں یہ دولہ دولنکاز روم ہے جو آپ نے دیکھا ہوا ہے اور یہ سارا سائن ہے ادھر جوتے ہوگر رکھے ہوئے ٹھیک ہے اور ادھر آ جائیں تو تھوڑا سا یہ واشروم ہے اور اوپر جانا یہ چھت ہے چھت سے انہوں نے بنائے ہوئے تو یہ ان کا جی گھر ہے جو ہے نا اچھی خاصی ہو رہی ہے پہلے دو تین دن گرمی ختم ہو گئی تھی اب پھر شروع ہو گئی ہے بارہ ربیول کا ایک دن ہے ہر جگہ پہ جلوس بھی نکلا ہوئے اور خیرات بھی کی جا رہی ہے تو آپ سب کو بھی بارہ ربیول کا دن مبارک ہو ایسے خوش اور آباد رہے ہستے مسکراتے رہے اپنے خرچے پر چلیں گائز جاتے ہوئے جو ہے نا سنیا کے بابا سے ملنے آئے تھے شاپ پر لیکن شاپ پہ شہطالہ لگا ہوا ہے تو بس ابھی جو ہے نا یہاں پہ دیکھیں لوگ کریت وغیرہ کے لیے دیکھ وغیرہ بھی بنواہ رہے ہیں ہماری گاڑی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ گاڑی آئے یہاں سے آئے گی بلکہ آگے ان کے بابا بھی اندر ہے ہم نے سنگچت نہیں ہے اندر ہم نے کھلاری اٹھے سے سیدھا ہم تو جا رہے ہیں انویسٹرشن کے باری ٹرین کے ٹکے ہیں اور آج پورا باول پور اور یہ زمان کے پورا شہری سنسان ہے کیونکہ سب دکانیں بھن ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سمجھ کے لوگ یہ ابھی تیم بھی پورا پورا ہے پندرہ منٹ رہتے ہیں میں دعا کریں کہ وہاں پہنچا ٹرین ہماری ٹھوڑی سے لے گاڑا رہا ہے یہاں ہمارا ہم سے سپون سے بیٹھ دیں گے اس پاس لے آئیتے ہیں اللہ خیر کرے گا رکشہ جیسے چلا ہے اندھی تلاوت کر رہے ہیں حافظ آپ پر حافظ قرآن ہے اور تلاوت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ روی جو چلیں جی الہمدول اللہ سے ہم لوگ تو اپنے ٹائم پر پہنچ گئے یہ بھی گوڈ ہو گیا کہ اسٹیشن پہ پہنچ گیا اور ابھی ٹرین نہیں پہنچی پہلے پہلے یہاں سے ٹرین لاتے ہیں پانی لاتے ہیں ٹرین بھارو اور یہ ہے باہل پور ریلویسٹیشن جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی ویلوگ میں کافی دفعہ اور بھاگ بھاگ کے کچھ لیا لکھ ہوگی ہے لیکن پھر بھی الحمدلللہ سم لکھ سے اسلامت پہنچ گیا ہے پہلے یہاں سے پانی لیتے ہیں پانی لینے کے بعد پھر آپ سے رپش پہ لگا تو یہاں پہ میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا سنیا کے رشتہ داروں کے بارے میں کیونکہ کافی رشتہ دار آئے تھے اور انہوں نے بہت اچھا رہے سمان دیا کچھ قریبی تھے چاند ایک گھر دو چار گھر ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں ان کے لئے جواب دینا چاہوں گا کہ آپ کے گھر سے نہیں کھاتے پہلی بات یہ ہے اور آپ کو جو مرچی لگ رہی تھی ٹھیک ہے تو جو ہے وہ مرچی بھی آپ کی اتار دیں گے ٹھیک ہے ہر بندہ اپنی کما کے کھا رہا ہے آپ کو کسی اس کی جلن ہو رہی ہے مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کچھ لوگوں نا ہماری استداروں میں ہماری فیملیوں میں ایسے ہوتے ہیں جو نا ہمارے موں پہ میٹھے ہوتے ہیں اور انجھے نا پیٹ پیچھے پھر منافقت کرتے رہتے ہیں تو یہ ہر خاندان میں ہوتے ہیں خیر یہ سنیا کے خاندان میں نہیں ہیں ہر خاندان میں ہوتے ہیں کال آئیں اچھے سے ملیں اور کھانا پی کھانے کے بعد پھر وہی منافقہ شروع کرتی اور ہمیں اس چیز کا علم تھا کہ یہ منافقت کریں گے کیونکہ آج کال کا جو دور ہے نا اس میں نہ تو بھائی سیدھی بات ہے آپ کو کوئی اچھا کھاتا پیتا دیکھ سکتا ہے نہیں اچھا گھومتا دیکھ سکتا ہے تو یہ ہر خاندان کی خیر روٹین ہے لیکن ان کے خاندان والے جو ہے نا ان کے خاندان میں سے چند ایک گھار ہیں دو چار گھار ہیں جن کو نا کچھ زیادی ہی مطلب گرمی چڑھی ہوئی ہے تو وہ جو ہے ان سے میں نے بولا پہلے بھی بولا تھا میں نے کہا جو بھی بات ہے نا کلیر آگے کیا کریں دیکھو جب میرے ساتھ میری ساتھ میرا سالہ میرا سوسر میرے ساتھ ٹھیک ہے تو انہوں نے بھی مجھے یہی بولا پتر کھچ کے رکھیں نا پینٹ جو دانوں کھچ کے رکھنا ٹھیک ہے ڈردہ نہیں تو ٹھیک ہے اسی تیرے نالا بس پر میرے ساتھ میرے سوسرار والے میری فیملی میرے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر ان جیسوں کے بھاؤں کو نا سمجھے فارق نہیں پڑتا اور ایک بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے میرے پر کوئی بکواس نہیں کی انہوں نے جو ہے نا سنیا پر بکواس کی ہے تو کیونکہ آپ جب کوئی چیز اچھا پہن کے ہوتے ہو نا کیونکہ یہ سارے گھر میں سے تھوڑا ڈیفرنٹ دیکھ رہی تھی تو یہ چیز کی آجی اب یہ کراچی والی بن گئی ہے یہ وہ تو ذہری بات ہے یا دیکھو جب آپ ایک جگہ پر کام کرتے ہیں جب آپ جہاں کازمنٹ کام کرے گا آپ نے بھی جانا ان کے ساتھ ہی وہاں رہنا ہے تو اس میں کراچی والی کیا بات ہوگی کہ بھئی آپ کراچی میں رہتی ہیں یا یہ وہ فلان لیکن کوئی نا ان کے لیے بس اتنا ہی میسیج ہے ابھی دینا تو کچھ میں اور چاہ رہا تھا لیکن پھر کوئی بات نہیں دیہاز کرنا چاہیے اتنا کافی ہے نا یا پھر وہ اپنی رنگ ٹون دکھاؤں میں خیر جو بھی ہے یہ جب ویلوگ دیکھیں گے تو مجھے بہت مزا آئے گا ٹھیک ہے نا سب سے زیادہ مجھے مزا آئے گا چلیں ہمارے ٹرین بھی آ گئی ہے یہ دیکھیں ہم سریٹ بسس میں بیٹھتے ہیں اس کے بعد پیر آپ سے پیش پہ لگائیں گے باہل پور کو پنجاب کو کرتے ہیں بھائی بھائی یہاں بھی ابھی گرمی چل رہی ہے گرمی ابھی بھی ہے شکر ہے کہ 35 پہ آنی تھی اور یہ پورے 35 پہ آ گئی ہے شکر ہے پانچ منٹ گیارہ منٹ ڈلی ہے یہ یہ آگئی ہے سات نمبر ڈبا ڈھوڑنا پڑے گا کہ سات نمبر ڈبا آگے یا پیچھے ابھی یار اس کے دور ڈبی کم ہے ہے فرید نا یہاں تو آگے ہوگا یہ آگے جا آگے سے دبے لگیں گے پھر یہ دیکھیں کچھ ہی ہے شرح مٹی سے کچھ ہی ہے شرح واپ پہ ہے خیر یہ لوکل ہے لوکل تو ایسے ہی ہٹی ہے بھائی چلیں یہ الحمدللہ سے جو نام لوگ ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں اور پیپیس میں ٹھوڑتے ہیں ٹرین جو اینا فل مٹی مٹی ہوں گی بیٹھ جو بیٹھ خیر ہے کیا کر سکتے ابھی اس میں جانا تو ہے جو بھی ہو لیکن یہ حسر بورا کر دے گی وہاں پہنچتے پہنچتے ہیں آپ کی تقیت فل بنا دے گی واقعی پیر انشاءاللہ کیونکہ یہ لوکل ہے اس میں جو ہے نہ آگے کا ویلان پھر shoot ہوگا یا نہیں جو بھی ہوگا لیکن کل انشاءاللہ کراچی پہنچ پہ پھر آپ سے گپش پہ لگائیں گے کباب روتین ہیں ہاں کباب روتین ہیں ہر 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 آگے آج کا ویلوک ہمرایکہ زیادہ خاص نہیں ہوگا انشاءاللہ چھوٹا سائے اگر پسند آئے تو اس کو لائک شرر کمنٹ آسکار بلائم کیجئے گا ملیں گے کالیں خوبصورت بلاو کے ساتھ تب تک کہہ دیں اللہ حافظ کیونکہ انہوں نے اتنا شور کیا ہوا ہے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی